نمازوں کی بنائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کی پیدائش پر سالگیرہ منانے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے جب یہ دلیل موجود نہیں ہے تو عید ملاد النبی کو سالگیرہ کے نام سے کیسے ثابت کر سکتے ہو یہ سالگیرہ کن کی سنت ہے عیسائیوں کی سنت ہے یہ کرسمس میں یہ سالگیرہ یہ مسلمانوں کے دین میں نہیں ہے یہ کفار کے دین سے آئی ہے ایک اور دلیل دیتے ہیں فرماتے ہیں کسی کو کوئی ملک ملے سلطنت ملے تو ہر سال اس تاریخ پر جشن جلوس بناتا ہے تو جس تاریخ کو دنیا میں سب سے بڑی نعمت آئی اس پر خوشی منانا کیوں مناؤگا جا الحق صفہ 232 کہا کس کو حکومت ملے کوئی ملک آزاد و پاکستان آزاد ہوا چودہ اگز کو جشن مناتے ہو یا نہیں انڈیا والے پندرہ اگز کو آزاد ہوئے وہ بھی جشن مناتے ہیں کہا جب ملکوں کا جشن منایا جا سکتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ان ملکوں کی سلطنت کی ملنے والی نعمتوں سے بڑی نعمت ہے تو نبی کی پیدائش پر بھی جشن منایا جائے گا ہم ارز کرتے ہیں ثابت کرنے لگے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن ولادت ولادت کا جشن اور دلیل ملی ہے ملکوں کے اور سلطنت کے ملنے کی آئیے اسی دلیل کو مان لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا یا نہیں کیا مدینے میں حکومت قائم ہوئی یا نہیں تو جس دن مدینے میں اللہ کے نبی کی بیعت ہو رہی تھی اس دن وہ دن ہر سال نہیں آتا رہا کیا مدینے میں جشن ہوا کیا فتح مکہ کا جشن ہوا ارے تو مکہ کی بات نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ وردہ کے دور میں آدی دنیا مسلمانوں نے فتح کر لی ملکوں پہ ملک فتح ہو گئے روم فتح ہو گیا ایران فتح ہو گیا حضرت عثمان کے دور میں بلوچستان تک فوجے مسلمانوں کی پہنچ گئی کفار کو کہنا پڑا اگر مسلمانوں کے پاس ایک عمر اور ہوتا پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہنا جاتا یہ مسلمانوں نے ملکوں پہ ملک فتح کیے تو قیام ملکوں کی فتح کا جشن خالد ابن ولید نے منایا عمر ابن خطاب نے منایا عثمان غنی نے منایا حضرت علی نے منایا امیر ماوی رضی اللہ تعالی ان کے دور میں چو سٹھ لاکھ مربع میل اس دردی پر اسلام کا جھنڈا لہرا چکا تھا کہ اس کس ملک کا جشن منایا گیا دوسری بات ملکوں کا جشن آج بھی اگر کسی ملک میں منایا جاتا ہے تو آپ کبھی نہیں سنو گے کہ اس جشن کے منانے والے کہیں جو پاکستان کے جشن آزادی کے میلے میں شامل ہوگا اس کو جنت الفردوس مل جائے گی کبھی سنا جو انڈیا کے پرچم کو سلامی کرے گا جشن پندرہ اگست کا منائے گا اس کی سوری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے آج بھی ملکوں کی آزادی کے جشن منانے والے اس کو دین نہیں سمجھتے یہ دنیا کا معاملہ ہے اگرچہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے اس کی بھی دلیل نہیں ہے لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو یہ دنیا کا معجرہ ہے دین کا معجرہ نہیں اس پہ عجر و ثباب کی امید نہیں آپ جشن عید ملاد النبی مناتے ہیں اس پہ امید رکھتے ہیں ثباب کی اور مولانا علیہ السلام قادری صاحب فرماتے ہیں جلوس جشن عید ملاد کے جلوس میں اس نیت سے داخل ہو یہ دعا کرتے ہو داخل ہو کہ اس میں حاضری کی وجہ سے اللہ جنت الفردوس عطا فرماتے وہ عمل جس سے جنت الفردوس ملے وہ عمل جس سے ثباب ملے وہ عمل جس سے گناہ معاف ہو وہ عمل جس سے درجات ملند ہو وہ عمل محمد کریم بتا کر گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج کسی عمل کے بارے میں کہا جائے اس عمل کے کرنے سے جنت ملتی ہے تو اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ نبی نے چھپا لیا مولوی نے بتا دیا یہی کہا جائے گا آپ اس کو دنیا نہیں سمجھتے آپ اس کو عجر و ثباب کی امید رکھ کر کرتے ہیں تو پھر عجر و ثباب جس عمل پر ہو اس کے لئے دلیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول تیسری دلیل دیتے میں فرماتے ہیں قُل بِفضلِ اللہِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا قُل بِفضلِ اللہِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا حُوَ خَيْرٌ مِن مَا يَجْمَعُون صلی اللہِ وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحْمَتِهِ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شبقی رسالت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت باعث خیر و برکت عالی میں شریعت پیر طریقت حامی سنت ماہی عبید عد مولانا شاہ احمد رضا خان علی رحمت الرحوان اپنے شورہ آفاق ترجمہ قرآن کنزل ایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں تم فرماؤ اللہ عجب و جل ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں وہ ان سب کے دھن دولت سے بہتر ہے اللہ اکبر عز و جل رحمت خداوندی پر خوشی منانے کا قرآن کریم حکم دے رہا ہے اور کیا ہمارے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی اللہ عز و جل کی رحمت ہے تیسری دلیل دیتے میں فرماتے ہیں قُل بِفضلِ اللہِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا یعنی اللہ کے فضل و رحمت پر خوب خوشی مناؤ معلوم ہوا کہ فضلِ الٰہی پر خوشی منانا حکمِ الٰہی ہے اور حضور علیہ السلام رب کا فضل بھی ہے رب کی رحمت بھی ہے لہذا ان کی ولادت پر خوشی منانا اس آیت پر عمل ہے اور چونکہ یہاں خوشی مطلق ہے ہر جائز خوشی اس میں داخل ہے جاء الحق صفحہ دو سو تیتیس پھر وہی سوال یہ آیت کس پر نادل ہوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تفسیر سب سے پہلے ہمارے سامنے آئے گی تو امام الانبیاء کے عمل سے آپ کے قول اور فعل سے آئے گی یہ آیت نبی پر نادل ہوئی اگر اس آیت سے دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے جشن پر لی جائے تو اس آیت سے جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ نبی نے کیوں نہیں سمجھا اس آیت سے جو مطلب آپ نکال رہے ہیں وہ ابو بکر عمر نے کیوں نہیں نکالا ارے ابو بکر عمر میرے رب کے قرآن کو سمجھنے والے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیات نازل ہوئی کہ ہم نے اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے ابو بکر رونے لگ جاتے ہیں یہ آیات اترتی ہیں ابو بکر رونے لگ جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں اس بڑے کو دیکھو یہ کیوں رو رہا ہے آپ کہتے ہیں لوگو میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ مالک نے کہہ دیا اب نعمت پوری ہو گئی فتح آ گئی یعنی نبی کے ذمہ جو کام لگا تھا وہ پورا ہو گیا یہ آیت ایک طرف خوشی کا پیغام ہے تو دوسری طرف نبی کی جدائی کا پیغام بھی لے کے آ رہا ہے اور جب نبی فوت ہوئے میرے نبی نے کہا تھا اللہ نے ایک آدمی غیر اختیار دے دیا چاہے دنیا میں رہے اور چاہے میرے پاس چلا آئے اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کر لیا ابو بکر رونے لگ گئے لوگ کہتے ہیں ابو بکر کو دیکھو اس بڑے کو دیکھو نبی تو کسی آدمی کا ذکر کر رہے اور یہ کہتا ہے نبی مجھ پر آپ کے ماں باپ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں اور روتے ہیں نبی نے تو اپنا نام نہیں لیا کسی کا ذکر کیا لیکن ابو بکر سمجھ گئے وہ آدمی جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جب نبی فوت ہوئے تو لوگوں نے کہا ابو بکر ہم سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والا ہے ہم اس کی بات کو بعد میں سمجھتے تھے اور یہ مالک کے قرآن کو پہلے سمجھ لیتا تھا مولانا صاحب مفتی نعیمی صاحب اللہ کے لئے سوال کرتا ہوں اس آیت سے آپ جشن عید ملاد النبی کو ثابت کر رہے ہیں قرآن کی یہ آیت کا مفہوم ابو بکر کو سمجھ کیوں نہیں آیا عمر عثمان علی کو سمجھ کیوں نہیں آیا اصحابِ پدر کو سمجھ کیوں نہیں آیا اگر اس آیت سے یہ مطلب نکلتا تو اللہ کے نبی اس پر عمل کرتے اب آئیے جواب سنئے فَلْيَفْرَحُ فَرَحْكَ مَطْلَب خوب خوشیہ مَنَاؤ یہ مفتی صاحب کا یہ حوصلہ ہے کہ قرآن پاک کے معانی کے اندر وہ تحریف کریں کیونکہ اس لفظ کا مطلب خوشی منانا نہیں خوشی ہے دل کی لذت اور جذبات اور خوشی ہے خوشی کا اظہار کرنا اس میں نہیں ہے دلیل سنئے قرآن پاک سے فَارِحِنَ بِمَا آتَاہُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ آلِ عمران آیت نمبر 170 میں مالک فرماتا ہے جو کچھ اللہ تعالی نے ان کو دیا اس پر یہ خوش ہیں فَارِحِنَ یہ خوشی ہے یہ مطلب نہیں کہ وہ خوشیہ منا رہے ہیں یا خوشیہ مناو اس سے مراد خوشی ہے خوشی منانا نہیں مفتی صاحب کی استاد مولوی محمد نعیم الدین مراد عبادی فرماتے ہیں فَارَحِنَ کسی پیاری محبوب چیز کے پانے سے دل کو جو لذت حاضل ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں حاشیہ ترجمہ